ہماری عوام ناس میں یہ بات معروف ہے کہ جو قربانی خاص طور پر کرنا چاہتے ہیں کہ آج ہمارا روزہ ہے اور ہم روزہ کھولیں گے بکرے کی یا گائے کی کلیجی سے تو یاد رکھیں کہ یہ سال میں پانچ روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں اور ان پانچ دنوں میں روزہ رکھنا مکروع تحریمی ہے یعنی حرام کے نزدیک نزدیک ہے ایک عید الفطر یعنی رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اور پھر چار دن یہ دزد الحجہ گیارہ بارہ تیرہ ان چار دنوں میں اور ایک عید الفطر کا دن ان پانچ دنوں میں سال بھر میں روزہ ان سال بھر میں ان پانچ دنوں میں روزہ رکھنا حرام کے نزدیک نزدیک ہوتا ہے لہٰذا اس سے ہمارے بھائی بہن درست حاصل کریں کہ عید الحضہ میں یہ لفظ بھی استعمال کرنا صحیح نہیں ہے کہ ہمارا آج روزہ ہے اس سے بچوں کے اوپر غلط اثر مرتب ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ عید الحضہ کے دن بھی روزہ رکھنا کچھ سنت ہوگا یہ نہ کہیے بلکہ یوں کہیے کہ ہم آج صبحوں سے قربانی ہونے تک کچھ نہیں کھائیں گے کیونکہ یہ سنت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لئے تشریف لے جاتے تھے تو جب عید الحضہ کا دن ہوتا تھا تو سرکار کوئی چیز تناول نہیں فرماتے تھے عید الفطر کے لئے جب تشریف لے جاتے تھے تو گھر سے کچھ میٹھا وغیرہ کھا کے تشریف لے جائے کرتے تھے تو اس میں ہم ناشتہ وغیرہ نہ کریں قربانی کا انتظار کریں جب قربانی کی کلیجی نکلے تو کلیجی کھانا یہ سنت مبارکہ ہے تو یوں نہ کہیں کہ آج ہمارا روزہ ہے بلکہ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس وقت تک کچھ نہیں کھائیں گے جب تک ہمارے قربانی کے جانور کی کلیجی نہیں آ جاتی اس سے ابتدا کریں گے تو آپ کی خدمت میں ارز کر رہے تھے کہ انشاءاللہ عید العزحہ کے دن جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں جن کے قربانی ہے وہ صبح سے قربانی تک کچھ نہ تناول فرمائیں جب قربانی کٹ جائے گی یعنی جانور کٹے گا اس کی کلیجی نکلے تو کلیجی سے ابتدا کرنا سنت کریمہ ہے ہاں اگر بلفز ایسی کچھ صورتحال ہے کہ کسی کو کلیجی ڈاکٹر نے منع کی ہے اور نقصان کا باعث ہے جیسے کولیسٹرول کسی کا بہت بڑا ہوا ہو تو بعد اوقات کلیجی وغیرہ کھانا سختی کے ساتھ منع کر دیا جاتا ہے اگر ایسی خطرناک سچویشن ہے کہ ذرا سب استعمال نقصان کا باعث بنتا ہے تو پھر کلیجی سے ابتدا نہ کریں ہاں جانور کے گوشت کوئی اور حصہ لے کر اس سے ابتدا کر لیں تو انشاءاللہ عزوجل کچھ نہ کچھ سنت پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب حاصل ہوگا کیونکہ جس طریقے سے سنت کی ادائیگی ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے آپ کو ضرر سے بچانا یہ لازم ہے کیونکہ سنت پر عمل کرنا سنت ہے اور ضرر سے اپنے آپ کو بچانا یہ فرض ہے اور فرض کے درجہ یقینا سنت سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر رزق نہ لیں اور دوسرے کسی پارٹ سے آپ اقتدا کر سکتے ہیں